آج آپ کو بتا رہی ہوں ایک بہتی آزمودہ اپٹن گھر پر بنانے کا طریقہ جس کے استعمال سے آپ رنگ برنگی کریموں اور مہنگی ٹریٹمنٹ سے نجات پاسکتے ہیں یہ اپٹن ریسپی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی شادی قریب ہے اور وہ کم وقت میں پائیں گے اجلی اور نکری رنگت اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ اپٹن کی تیارے میں یوز ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ لیز میرے چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے بادام کا پاوڈر لینا ہے ایک چائے کا چمچ مالٹے کے چھلکوں کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ زافران ایک چھٹک جو کا آٹا ایک کھانے کا چمچ اور حسنی یوسف آدھا چائے کا چمچ طریقہ استعمال یہ ہے کہ یہ تمام اجزہ ملا کر اچھی طرح مکس کرتے رکھ لیں کسی شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں روزانہ تھوڑا سا اپٹن لے کر اس میں بادام کا دیل صرف دو ڈرابس ملائیں اور ارتے گلاب اتنا ملائیں کہ یہ ایک گارہ پیسٹ بن جائے اب اس پیسٹ کو چہرے گردن اور ہاتھوں پر مساج کرتے ہوئے لگائیں پھر پندرہ منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں جب یہ ہلکا سا خوشک ہو جائے تو اس کو رگڑ رگڑ کر سکن پر سے اتار لیں اور اس کے آدھے گھنٹے بعد سکن سادہ پانی سے دھولیں بادام زبردست قسم کا انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ رنگت کو گوری کر کے سکن کو نرم ملائیں بناتا ہے صدیوں سے خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے حسنی یوسف کو استعمال کیا جاتا ہے یہ چہرے کو دلکش اور پرکشش بناتا ہے ہماری سکن کو جن وائٹیمنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ جو کے آٹے میں بکسرت پائے جاتے ہیں وہ تمام مردو خواتین جو دائمی نکھار اور ملکوتی حسن پانا چاہتے ہیں زافران ان کے لیے بیسٹ ہے بادام کا تیل فیٹی ایسٹ سے بھرپور انگریڈینٹ ہے یہ سکن کو نرم ملائم اور چمکدار بناتا ہے ارکی گلاب میں گدرتی کلنزنگ کوالٹیز پائی جاتی ہیں یہ سکن پر سے تمام گردو غبار اور ملکوچیل کا صفایہ کرتا ہے اور اسے نکھری اور بیداغ بناتا ہے وہ لوگ جن کی شادی نزدیک ہے اور رنگت گوری کرنے دل کا شروع حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو ان کے لیے یہ سپیشل اپٹن بیسٹ ہے چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے یہ قدرتی گھریلو اپٹن سب کریمز کو پیچھے چھوڑ دے گا اس کا شاندار ریزرٹ آپ کو حیران کر دے گا جلد کی صفائے اور چہرے کے نکھار کے لیے یہ امیزنگ اپٹن گھر پر خود بنائیں اور گورے ہو جائیں اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ